اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آفی اسکر اور میرے ساتھ ہیں جی بلکل محمد فائق اور امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صبح آغاز آپ کا بہت اچھا سا ہوا ہوگا اور جب میں آفیس کی طرف آ رہا تھا آفی تو جب میں ایک سگنل پر سٹاپ کی آج تو میں نے دیکھا کہ جو نہ مجھے دیر ہو رہی ہے تو میں نے سگنل پر سٹاپ تو کیا لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں وائلیشن کروں ٹرافیک کی لیکن میں ایسا نہیں کر پایا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں سگنل کی وائلیشن کروں گا تو میرا ای چلان ہو جائے گا کیونکہ اب پنزاب صرف سیٹیز آتھورٹی کے جانب سے جو بھی کیمرے نسک کیے گئے ہیں ای چلان کے حوالے سے اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو فوراں سے ای چلان آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو میں تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوا میں تھوڑا سا درہ بھی ہوا تھا لیکن میں نے وائلیشن نہیں کی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب بھی کسی سگنل پر سٹاپ کرتے تھے کوئی وائلیشن کا سوچتے تھے یا پھر اچانک سے کھڑے ہو کر سگنل پر ادھر دیکھتے تھے ادھر دیکھتے تھے کوئی وارڈن تو نہیں موجود اگر نہیں موجود ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے فوراں سے سگنل کی وائلیشن کرتے تھے ٹرافک کی وائلیشن کرتے تھے اور اپنی منزل کی طرف چلے جاتے تھے اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ جس بائک کے اوپر فیمیل بیٹھی ہے تو وہ کوشش کرتے ہوتے تھے کہ چلو سگنل پر رکھنا نہ پڑے فیمیل جس بائک پر بیٹھی ہے ویسے ہی وارڈن نہیں روکیں گے اور وہ اس کی وائلیشن کر کے آگے نکل جائیں گے لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے جناب اب پنجاب شیف سٹیز آتھورٹی کے کیمرے ہر وقت آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھ رہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ وائلیشن کریں گے تو آپ کا ای چلان ہو جائے گا اس سے پہلے کیا تھا کہ صبح پنجاب کی جو نمبر پریٹ والی گاڑیاں تھی اس کا صرف ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا ایکسائز کے ساتھ منسلک تھا ڈیٹا اور صبح پنجاب کی جتنی بھی نمبر پریٹ والی گاڑیاں تھی اس کا ای چلان ہوا کرتا ہے لیکن اب کیا ہے جی پنجاب شیف سٹیز آتھورٹی نے ای چلان کا ادارہ کار بڑھا دیا ہے کے پی کے صبح پنجاب اور اس کے علاوہ سندھ کی نمبر پریٹ والی گاڑیاں اور اس کے ساتھ سال سلام بعد نمبر پریٹ والی گاڑیاں کا بھی اب ای چلان ہوا گرے گا کیونکہ اس سے پہلے لوگ صرف کے پی کے نمبر پریٹ والی گاڑیاں تھے لوگ خوف زدہ نہیں تھے ڈرے ہوئے نہیں تھے لوگ سمجھتے تھے کہ میرے کے پی کے نمبر پریٹ والی گاڑی لگی ہے تو میرا ای چلان نہیں ہوگا لیکن اب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کے پی کے نمبر پریٹ والی گاڑی موجود ہے تو آپ بھی ذرا محتاط ہو جائیں کیونکہ اب آپ کا بھی ای چلان اور آپ کو ڈرنے کی تھوڑی سے ضرورت ہے دیکھئے ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ ہم جب قوانین کو فاؤلو نہیں کرتے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کوئی نو کوئی ہم حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور رفی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب سیف سٹیز آتورٹی کے کیمرےوں نے بہت سارے حادثات اکس بند کی ہیں اور ان میں زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ کوئی نو کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے غلطی کی وجہ سے ہی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان ہوتا رہا ہوتا ہے مطلب جانے جا رہی ہوتی ہیں اگر کوئی law بنایا گیا ہے کوئی اصول ہے اس کی پابندی کرنے کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ اس میں کسی نہ کسی کی کوئی بھلائی ہے اس کی ویل فیر کے لیے ہی لوگوں کے لیے ہی یہ policies بنائی گئی ہیں کیونکہ آپ کی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے دیکھیں یہ چلان کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ہم مطلب کہ قوانین کو تھوپ رہے ہیں کوئی مسلط کر رہے ہیں یہ صرف آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہے اور جب ہم قوانین کو فالو کریں گے تو ہم کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں گے ویل جی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر عدب سے ریلیٹیڈ ہے میرے خیال کے مطابق بلکل جیسے بہار آتی جاری ہے فائق ایوینٹس آ رہے ہیں لوگ بڑا انجوئے کرتے ہیں لوگ عدبی محفلوں میں جاتے ہیں لوگ فیسٹیول میں جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک فیسٹیول کے بارے میں ہی بتانے والی ہوں عدبی جن کو شائری کا شوق ہے جن کو مشاعروں کا شوق ہے ویسے آپ کو شوق ہے؟ شائری کا شوق تو ہے اور عدب کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے اردو زبان بہت سویٹ زبان ہے اور دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی اردو زبان کے استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں عدب کے ساتھ تھوڑا لگاؤ ہونا چاہیے اور عدب کی حوالے سے سیمینار جو منقض کیا جا رہا ہے سیمینار مشاعرے میں لوگ شرکت کریں گے مشاعرہ ہے اسل میں یہ اور یہاں پر میوزک ہوگا یہاں پر لوگ مختلف مقررین جو وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ ڈیفرنٹ جو شائر ہیں ہماری ان کی پویٹری پڑھ کے آپ کو سنائیں گے اور جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو شائری کو پسند کرتے ہیں سننا پسند کرتے ہیں وہ ضرور اس پر شرکت کریں فرسٹ مارچ کو ہونے جا رہا ہے پہلی مارچ کو اس ایونٹ کو ضرور انجوائے کریے گا اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ آؤٹنگ کے لئے جہا رہے ہیں تو آپ اس مشاعرے کو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ جا کر آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ این ادب ہے اور اس کے اندر جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اولومو پولو کے پلیٹ فارم سے این ادب جو ہے وہ اپنی پرفارمنسز دے گا وہاں کے لوگ اور اس کے اندر یہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں تین مقررین ہیں بسکلی وہ این سے ان کے نام سٹارٹ ہو رہے ہیں اچھا انٹرسٹین بلکل علی، عثمان اور الوینہ یہ اس کے بانی ہے اور اس کے بعد سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم جو ہے جو دائرہ کا آ رہا ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھا رہا ہے انکریز کر رہے ہیں بلکل اور این ادب کے جو بھی سیمینار ہے جو بھی مشاعرہ اس کو ضرور اٹین کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بات کی تھی خواتین کے حوالے سے خواتین کو سپورٹ کرنا ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو اب بھی ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو رکشہ چلا رہی ہیں اچھا وہ روڈ پر رکشہ چلا رہی ہیں کہ اچانک سے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کو حراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں نے پکچر دیکھتی بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ایک خاتون اپنے روزگار کے لیے وہ ایک باعزت طریقے سے محنت کر رہی ہے اگر وہ رکشہ بھی چلا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے وہ ایک حلال طریقے سے اپنی فیملی کی سپورٹ بن رہی ہے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہماری جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں جی بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کا مقصد یہ ہے کہ بسکلی اگر کوئی خاتون روڈ پر اگر کوئی رسک حلال کمانے کی کوشش کر رہی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کمانا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اسے حراس کرنا چاہیے اور خواتین کو باہر نکلنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خیر سیف سیٹی نے اس کے لیے فیچر بھی انٹرڈیوز کرائی ہے وومن سیفٹی ایپ کی وجہ سے آپ اپنی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں انفارم کرتے جاتے ہیں آپ اس کا بھی خیال رکھیں خواتین اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جو کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں آج کل رکشاہ چلا رہی ہیں یا اگر کوئی تندور پھل فروٹ بیچ رہی ہیں پھل فروٹ فروخت کر رہی ہیں مطلب اس طرح کے جہاں پر جہاں جہاں جانا پڑھ رہا ہے اس کو وومن سیفٹی ایپ کے تھوہو انسٹرل کریں اس کو اپنے ممبائل فون میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ اپنی لوکیشن کو پڑھ کر سکتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ دوسری خاتون کو اس بارے میں بتائیں دیکھیں یہ اگر آپ کسی کے رہنمائی کریں گے کسی کو بتائیں گے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اور پنجاب سیفٹی ایپ کی اپلیکیشن ہے وہ اتنی مطلب کے فرینڈلی ہے آپ اس کو یوز کریں آپ اس کو دیکھیں اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے جو حراسمنٹ کے حوالے سے قوانین ہیں اس کے حوالے سے بھی وہاں پر جو رولز ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے خواتین ان کو پڑھیں اور کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جس آپ نے ایک ون فائف کا بٹن ہوگا اس کو کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گی اور جس جگہ پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہاں پر پولیس فوراں سے پہنچ جائے گی اور ہمیں اپنی خواتین کے لیے ایک سیف انوارمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرنے چاہیے مسئلے مسائل پیدا کرنے چاہیے صافت ہے کہنے پیس پرس کے جو سائقین ہیں börڑوں کے لیے خوشی خشمن جائے سپورس کی بات تینیز تمام شہریوں gemaakt لیے پاکستان کے شہریوں کے car dominate س formation کے جنہیں کی کtempsieg est ceように کہ خششی کی خبر یہ ہے کہ سس one кос point país جو ہے وہ پھارکستan میں خوششی باریاں میں ہونے جا رہا ہے اور یہ پہلی دفاع ہونے جا رہا ہے اور ہم لوگ اور فائل کا پہلے مجھے بتائیے کہ اس میں کتنی ٹیمز جو ہے وہ شرکت پہلے کون سے کھلا رہی ہیں اس کے بارے پہلے پیسل جو فور سیزن تھا اور اس سے بیکورٹ جو بھی سیزن تھے وہ کچھ میچز پاکستان میں ہوا کرتے تھے اور کچھ مطلب کہ پاکستان سے باہر ہوا کرتے تھے دوبائی میں لیکن اس دفعہ سیزن فائل جو پیسل سیزن فائل ہے اس کے تمام کے تمام میچز پاکستان میں منقت کیا جا رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی کی بات اور اس کے زیادہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پیسل میں جتنے بھی غیر ملکی کھلاڑی ہوتے تھے وہ انکار کرتے تھے کچھ ایسے کھلاڑی تھے جو کہتے تھے ہم نے پاکستان نہیں جانا پاکستان سیف نہیں ہے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے لیکن اس دفعہ وہ بھی آ رہے ہیں اور جتنے بھی غیر ملکی کھلاڑی جو پیسل فائل میں شمولت اختیار کریں گے وہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان آ کر اس دفعہ پیسل فائل میں پرفارم کریں گے اور ٹی ٹ ٹی ٹی لیٹی سیریز کا مقبولیت کا اندازہ اس بار سے لگایا جاتا ہے کہ اس ٹی میں کتنے غیر ملکی کھلاڑی آ کر کھل رہے ہیں اور اس دفعہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی آ رہے ہیں اور ماضی میں کچھ میچشز پاکستان میں کھلے گ جارے تھے لیکن اب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام میچشز پاکستان میں کھلے جا رہے ہیں اور گھر ہم بات کرتے ہیں جنوبی افریقی کے شروعہ سورت پاکستان آرہے ہیں تو جنوبی اف آسٹریلیا سے کرسلین، بین کٹن، انگلینڈ سے موائین علی اور تھومس بیٹن یہ وہ کھلاڑی ہیں جو اس دفعہ پاکستان آ رہے ہیں ویسے تو اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی غیر ملکی کھلاڑی تھی جو پی ایسل فور اور تھری میں پاکستان آئے تھے لیکن اس دفعہ یہ بھی جو کھلاڑی جنہوں نے انکال کیا تھا وہ بھی اس وقت پاکستان پی ایسل فائیو کا حصہ بنیں گے اور غیر ملکی کھلاڑی جب کوئی بھی غیر ملکی کھلاڑی پاکستان کی کسی بھی پی ایسل کی ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہے تو پاکستانی سپیشلی اور جو اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی جو غیر ملکی کھلاڑی ہے تو وہ بڑا اچھا پرفارم کرے گا تو اس دفعہ بھی ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں مختلف ٹیم کو اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی ٹیگلیٹیٹرز کی تو کوئی ٹیگلیٹیٹرز میں جیسن روئے کی بگر ہم بات کرتے ہیں جیسن روئے کیا تعلق انگلینڈ کے ساتھ ہے اور دو ہزار انیس میں کرکٹ ورڈ کپ جو انگلینڈ نے ون کیا اس میں ان کا بہت کردار تھا انہوں نے بہت اچھا اس میں کھیلا اور بہت اچھا اس میں اپنا پرفارم کیا تو اس سال سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو اپنے ناظرین کو بتاتا چلو کہ اس سال سب سے پہلے جو جیسن روئے کا انتخاب کیا گیا تو ان کا اندازہ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بار سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسن روئے کتنا امپورٹن ہے کوئی ٹیگلیٹیٹرز کے لیے اور اب لوگ ان سے توقعات وابستہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد جنائٹیڈ کی تو اسلام آباد جنائٹیڈ کے کولن منڈرو کولن منڈرو جو کہ ٹی ٹوئنٹیز اور انٹرنیشنل میں تین سینچریاں اور ایک ساتھ چھکے لگانے والے سری لنکا کے خلاف صرف سولہ گندوں پر انہوں نے نس سینچری بنائی تھی انہوں نے سری لنکا کے خلاف سولہ گندوں پر نس سینچری بنائی تھی اور یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا اور اب جناب اسلام آباد جنائٹیڈ کو ان سے بھی بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ اس دفعہ اچھا پرفارم کریں گے اور کسی بھی وقت یہ میچ کی صورتحال کو چینج کر سکتے ہیں مطلب یہ کھلاڑی کا ایک اپنا انداز ہے لیکن فائیک بینگا لہوری نا میں تو دعا کرتی ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے لہور کلندر جو ہے وہ ون کرے بلکل جی لہور کلندر جیتے اور لہور کلندر ہماری دعائیں ہیں لہور کلندر کے ساتھ ویسے میں بھی لہوری ہوں لیکن میں سپورٹ کرتا ہوں پشاور ظلمی کو وہ سب کی فیوریٹ میری بھی فیوریٹ لیکن ظاہر ہے لہوری ہے لہوری خونج جوش مارتا ہے پھر بلکل اس طرح سے ہے لیکن سپورٹ کرنے کا ہرکیز مقصد یہ نہیں کہ باقی جو ٹیمز ہیں باقی کھلاڑی ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے یہ ذرا اپنا اپنے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا خواتین کی بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک خبر ہے ایک کانفرنس ہوئی ایک سیمنار ہوئی ہے ڈاکٹر ریفینا سرجن پروفیسر ہے لیاکت نیشنل ہسپٹل میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹھیک سے اپنا خیال نہیں رکھتی صحیح وقت پہ مرض کی تشخیص نہیں ہوتی غلط نسخوں کی وجہ سے غلط ڈاکٹر چوز کرنے کی وجہ سے آپ کو پراپرلی جب چیز آپ کے مرض کا پتہ نہیں چلتا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہونا شروع جاتا ہے اور یہ کینسر جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں جو دیت کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں اور آپ جب کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہیں خواتین جو ہے نا شائنیس کی وجہ سے بتا نہیں پاتی ہیں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا خود سے معاینہ کریں اگر آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹ کریں ان کو بتائیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنے بریسٹ میں آپ ان کو ڈسکس کریں ڈاکٹر سے اور کوشش کریں ہیلڈی فوٹ کھائیں اپنی روٹین کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی چیز کو اپنے اندر ہونے والے چینجز کو آپ نگلیکٹ نہ کریں جو کینسر سے متاثرہ خواتین ہے کینسر اگر پاکستان میں بڑھا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 30% جو خواتین ہے وہ اس سے متاثر ہو چکی ہیں تو آپ نے اپنا خیال لکھنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے تو آپ کے کوئی نہ کوئی دوست آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس کو آپ بتا سکتے ہیں وہ آگے پھر فردر ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں میرے پاس تم ہو اس کی جو ہماری ایک سلیبریٹی ہے افیل میرے پاس تم ہو میں بلکل افیل کو نہیں کہنا ہوں بسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ میرے پاس تم ہو میں آپ بھی نہیں رہی فائق یہ آپ اسی کو بلکل clear نہ کریں اور ہماری آرڈینس کو بھی بلکل پتا ہے آپ کس فیمیس ڈرامی کے بارے میں بات کریں میرے پاس تم ہو بلکل جی اس میں ایکٹ کیا آئیزہ خان نے اور آئیزہ خان کی جو اس میں ایکٹنگ تھی مائنڈ بلائنگ بہت زبرز ایکٹنگ کی انہیں میرے پاس تم ہو میں اور اب اس کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے ان کے حسمنڈ دانیش تیموت خان جو کہ شادی سے پہلے تو آپ نے بہت سے ڈرامے کی اپنی وائف کے ساتھ لیکن شادی کے بعد ایسا پتا نہیں کیا ہوا اور ان کے فین ان کو اتنا مس کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے انیشیٹیو لے لیا کہ ایک نیجے چینل پر ان کا ایک ڈراما آنے والا ہے اور جس کے اندر یہ دونوں کٹھے کپل کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے یہ دونوں کپل کے طور پر ڈراما کریں گے اور یہ پہلا ڈراما ہے جو کہ شادی کے بعد یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بہت سے ڈراما کیا آپ نے ساری بھول ہماری تھی اور کتنی گرہیں باقی ہیں اور اس طرح کی بہت سے ڈراما کیا ہیں لیکن اب یہ دونوں کٹھے سکرین پر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی جی ہاں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی جوان رہیں تو اس کا سائنس دانو نے نسخہ بتا دیا ہے ویسے تو میں جوان ہوں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ دکھنے سے جتنے جتنے یونگ لگ رہے ہوتے ہیں ان کی ایج اس سے زیادہ ہوتی ہے ہماری مہنور بلوچ کو ہی دیکھ لیں وہ کبھی بڑی نہیں ہوتی ابھی بھی ان کی اسی طرح فان فالوئنگ ہے جیسے اپکمنگ نئی ایکٹریس آتی ہیں تو لوگ ان کے فان ہوتے ہیں رات و رات جیسے بندہ انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے راتوں میں لیکن بات صرف یہ کہ آپ کو آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے خیال رکھنا ہے اور اپنے لائش ٹائل کو چینج کرنا ہے سائنس دانو نے اس کے اوپر تحقی کی اور تحقی کے بعد چار ہزار کے قریب لوگ انہوں نے اس کے اوپر تحقی کی اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی ایج کم تھی اور وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگ رہے تھے اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی ایج زیادہ تھی لیکن اگر ان کو ہم دیکھے تو وہ تھوڑا مطلب اپنی عمر سے کم لگ رہے تھے وہ ایج سے اور وہ زیادہ جوان لگ رہے تھے انہوں نے ایک ایج رینک سیٹ کی کہ ساٹھ سال کے اوپر کے لوگ انہوں نے ساٹھ سال کی عمر تک کے لوگ انہوں نے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ جس بندے کی عمر 67 تھی اس کی جو ایج بیالوجیکل ایج نکلی ہے اس کی ایک سو چودہ سال نکلی ہے اور جو 53 کے روانڈ اوٹ تھا اس کی جو ایج نکلی تھی 23 years یہ کہا کہ جو مٹاپا ہے وہ آپ کو زیادہ بڑا دکھاتے ہیں اور اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ڈائیگنوز ہوتی ہیں زیادہ بیماریوں میں آپ پڑ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ ینگ بھی نظر آنے چاہتے ہیں آپ پریشانیوں سے دور رہیں خوش رہیں ہم بچپن کی پریشانیوں کو بڑے ہونے تک اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کو بار بار دوھرا رہے ہوتے ہیں اور اس ویے سے آپ تھوڑا سا بڑا لکھنا شروع ہو جاتے ہیں بال سے فیاد ہو جاتے ہیں آپ کے لائنز پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ ینگ دکھنا چاہتے ہیں صحت مند تو آپ کوشش کریں کہ دماغ پر زیادہ سٹریس دماغ پر سوار نہ کریں نہ کریں اور اپنے لائف شرائل کو چینج کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا مارننگ شو کافی اچھا لگا ہوگا بیل جی نئے مارننگ شو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تب تک مجھے اور آپ کو دیجئے اجازت لیکن ہمارا چینل سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ہمیں فیس بک پر فالو کریں انسٹا پر فالو کریں ٹوٹر پر بھی ہم ہیں اور ہمارے لئے آپ کے کامنٹ فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ضرور کرنا ہے تب تک کے لئے ہمارے لئے اجازت